شہباز شریف دو سو ایک ووٹ لے کر مرک کے نئے وزیر آزم منتخب قائد ایوان کے لیے صدر نون لیگ کا پی ٹی آئی کے رکن عمر ایوب خان سے مقابلہ تھا شہباز شریف دو سو ایک ووٹ لے کر مرک کے نئے وزیر آزم منتخب سلام آباد سفر تین مارچ دو ہزار چوبیس پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف دو سو ایک ووٹ حاصل کر کے مرک کے نئے وزیر آزم منتخب ہو گئے قائد ایوان کے لیے ان کا پی ٹی آئی کے رکن عمر ایوب خان کے ساتھ مقابلہ تھا جنہوں نے بانوے ووٹ حاصل کیے جے یو آئی فے کے عراقین ایوان میں نہیں آئے بی این پی منگل کے سربراہ اختر منگل نے ووٹنگ کے عمل کا بائیکاٹ کیا جبکہ پختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے عمر ایوب خان کو ووٹ دیا تفصیلات کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کی زیر صدارت وزیر آزم کے انتخاب کے لیے اجلاس ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کے بعد قومی ترانہ پڑا گیا اجلاس کے آغاز پر مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی جام کمال نے اسمبلی رکنیت کا حلف اٹھایا سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے ان سے حلف لیا بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس کے آغاز پر قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کاؤنسل اور نون لیگی اراکین آمنے سامنے آئے اور ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کی نون لیگی ارکان قومی اسمبلی نے نواز شریف کے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے اراکین نے بھی اپنے ہاتھوں میں بینرس اور عمران خان کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اراکین نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ کرتے ہوئے چور چور کے نارے لگائے جبکہ نون لیگ کے ارکان کی جانب سے گھڑی چور کے نارے لگائے گئے معلوم ہوا ہے کہ سپیکر آیاز صادق نے وزیراعظم کے انتخاب کا طریقہ ایوان میں اراکین کو بتاتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کے حق میں ووٹ کے لیے ارکان دائیں طرف کی لابیے میں جائیں جبکہ عمر ایوب کے حق میں ارکان لابی بی میں جائیں اس کے بعد وزیراعظم کے انتخاب کے عمل کا آغاز کر دیا گیا قائد ایوان کے انتخاب کے عمل کا آغاز ہونے کے بعد لابیز میں گھنٹیاں بجائی گئیں پانچ منٹ گھنٹیاں بجانے کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیے گئے ووٹنگ مکمل ہونے پر سپیکر قومی اسمبلی کی موجودگی میں گنتی ہوئی اور گنتی مکمل ہونے پر سپیکر نے نئے وزیراعظم کا اعلان کر دیا